مطر آلو کی یہ سبزی آپ کسی بھی روٹی چاول پوڑی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہونے والی یہ سبزی ہے تو آپ لوگ اس مطر کی سبزی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اسلام علیکم ویلکم چکا ہے کشا کھانا کھزانا آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو چلی شروع کرتے ہیں بسم اللہ سب سے پہلے ایک کڑھائی لیا کڑھائی میں میں نے تین سے چار چمچ مسٹرڈ آئیل ڈالا ہے میں مسٹرڈ آئیل میں بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی آئیل لے لیں جب آئیل اچھے سے گرم ہو گیا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ اور ایک میڈیم سائز کا پیاز جالہ چاپ کر کے پیاز کو اچھا سا کلر آنے تک بھون لینا ہے ہلکا سا لائٹ کلر آنے مطلب گولڈن کلر کا جب ہلکا سا لائٹ کلر ہو گیا سپونجیرہ پاڈر ایک چمچ مرچی اور دو میڈیم سائز کے ٹرماٹر کا پیشٹ بنا کر وہ آئٹ کیا اور نمک آئٹ کیا سارے مسالوں کو ایک دفعہ ڈال لیں اور اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فٹا فٹ سے بھون لیا اور اب اس میں ایک پیالہ مطر ڈالا مطر کو بھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھوننا ہے آپ جتنا اچھا بھونیں گے آپ کی سبزی اتنی اچھی بنے گی یہ دیکھیں اس طرح سے بھونا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر چلا لیا اور ڈھکن سے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر چھوڑ دیا مطر ایسے جلدی ہی گل جاتی ہے یہ دیکھیں جب پانچ منٹ ہو گیا تو پھر سے ڈھکن کھولا اور یہ جو پانی ہے نا تھوڑا سا ڈالا تھا تو یہ بھی سوک رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر سے چلا کر پھر سے پورا پانی سکھا لیا اب میں اس میں ایٹ کری ہوں آلو آلو کو میں نے بوائل کر کے ایٹ کیا ہے اگر آپ بوائل کر کے ایٹ کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دو آلو تھا جس کو میں نے بوائل کر کے ٹیوپس میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں گلانا مطلب 90% تک گلہ ہوا ہونا چاہیے باقی 10% یہ سبزی میں گل جائے گا مطر کے ساتھ اچھے سے آلو کو ڈال کے مکس کیا پھر میں نے اس میں ایک پیالا پانی ڈالا اور پھر تھوڑا سا اور پانی ڈالا مطلب ڈیڑھ پیالا پانی ڈالا اور اچھے سے مکس کر لیا آلو بھی گلہ ہوا ہے مطر بھی گلہ ہوا ہے اور ڈھکن سے ڈھک کر اسے دس منٹ کے لیے لو فلم پر چھوڑ دیا جب دس منٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں آلو مطر اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے پر یہ ہرا دھنیا کے بیگر ادھورہ ہے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا یہ دیکھیں دھنیا پتہ ضرور اٹ کریں اسے ٹیشٹ نہ بہت اچھا آتا ہے کسی بھی سبزی کا یہ دیکھیں دھنیا پتہ ڈالا اور پھر اس طریقے سے نکالا میں نے تو پوری کے ساتھ انجوائی کیا آپ لوگ اپنے حساب سے بنائیں اور انجوائے کریں یہ آپ کو چاول روٹی پوری سب کے ساتھ اچھا لگے گا تو ضرور انجوائے کریں اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں